بہت ہی درباگیاں پرن بات ہے کہ دیش کا کوئی نیتا سرکار کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو کبھی ایڈی کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی سی بی آئی کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی انکم ٹیکس کی ریڈ پہنچ جاتی ہے اب تو ساری سیمائیں لانگ دی گئی کہ کس پرکار سے نیایہ لے کا بھی استعمال کر کے راہل گانڈی جیسے نیتا جو دیش میں نپرت اور دیش میں ڈرک کا مول ہوا ہے اس سرکار کے لیے انہوں نے پڑھی آتا کی بھی اس کو ختم کیا جائے دیش کا بھائی چارہ کو مجبورت کیا جائے تو ان کو کس پرکار سے انہوں نے اور دن بھی کیا چھونا سہیدی دوست دیش سے ان کو لوگ سہیدوں کو نمن کر رہے ہیں اور یہ سرکار سہید کے پریوار کے لوگوں کو مانت کرنے کا کام کرتے ہیں تو پراجات تنتر میں اس پرکار کی کٹنا ہے نندنی ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور اگر سرکار یہ سوچتی ہے کہ ہم سب کو ڈرا کے تانہ سار ہوئی اپنائیں گے تو یہ دیش کے لوگ انہیں کبھی تانہ شاہ کو پرداشت نہیں کیا اور جو بھی تانہ سار آ جا ہوا ہے اس کانت بہت بڑا ہوا ہے اس سرکار کانت بھی بہت بڑا ہوا کے چینل سے آپ کے درستوں آپ ڈیل کروں ہوا نہ کیون بکسی نیتہ پر انتو آج سمیں آگئے کہ دیش کے لوگوں کو دیش کے لوگ تنتر کو پچانے کے لیے کٹھا ہونا بڑے گا اور دیش کے لوگ اکٹھا ہو کر ایسے تانہ شاہ جو کیول سبتہ میں بنے رہنے کے لیے کچھ بھی کھا سکتے ہیں ان کا بڑا ہوا ہے یہ پہلا سمیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندار سبتہ پکس کے لوگوں نے ہاؤس اور جون کروایا ہاؤس چلنے نہیں دیا کیونکہ یہ ڈھر بیٹا ہوا ہے اڈانی سے موزی جی کے ہاؤس سے ہی رہول گانڈی کو نکالنے کا تھا ایسا اس نے کچھ نہیں کیا جو اس سے بچانے کی ضرورت ہے وہ ایک ایسے پروار سے جس کے مند میں کوڑی ڈرنی جنہوں نے سب دیش کی سبتن تھا کہ سمیں بھی آجادی کے لیے ڈرنی جنہوں نے کٹی اور دیش کی اجازی کے بعد دیش کی ایک طور اور گھنٹتا کو ایک رکھنے کے لیے اس پروار نے قربانیاں دیا رہول گانڈی کے ساتھ پورا دیش کڑا ہے پوری کانگرس کڑی ہے کانگرس پارٹی کے ہائی کمان جو بھی میرنے دے گا کانگرس پارٹی کا ہر کھارے کھٹا کچھ پڑا ہوتا ہے